سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی زبردست تخلیق آرموڈ گارڈ پوسٹ آہن کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پکستند آئے گی پاکستان نے جب سے دہشتگردوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کی ہے تب سے ہی پاکستان آرمی کی چیک پوسٹوں پر حملوں کا بہت دباؤ رہا ہے یہ حملے بیادہ دردستی بموں خودکش حملوں یا ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ہوتے رہتے ہیں ان حالات میں حملے کے دوران مورچے بیکار تھے وقت کا تقاضی تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھون جاتا جس میں چیک پوسٹ پر بہتر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی الکاروں کی جان کا بھی تحفظ ممکن ہو سکے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نے ایک ایسی آرموڈ گاس پوسٹ بنائی جو کہ ایک بگتر بند گاڑی کی طرح سپائی کی حفاظت کر سکے اس حفاظتی حسار کو آہن کا نام دیا گیا آہن ایک مربع شکل کا حفاظتی کمرے کی طرح ہے جس کے اوپر کے ایسے میں دو سپائیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے تاکہ اوپر کا سپائی بہ آسانی حرکت کر سکے اوپر کے ایسے میں ہیوی مشین گن یا لائٹ مشین گن نصب کی جا سکتی ہے شدید گرنی کے موسم سے بجنے کے لیے اس گارڈ پوسٹ میں ایسی موجود ہے جبکہ بجلی سولر سسٹم سے یا بیٹری سے مہیا کی جا سکتی ہے یہ گارڈ پوسٹ انتہائی سخت سٹیل کی بنی ہوئی ہے جس پر لائٹ مشین گن یا دستی بم کا عملہ حصر نہیں کرتا جبکہ گارڈ پوسٹ کی کھڑکیاں بھی بلٹ پروف شیشوں کی بنی ہوئی ہیں آپ واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس گارڈ پوسٹ میں ایک دروازہ ہے جبکہ سراخ نمہ کھڑکیاں بھی موجود ہیں تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند دائی ہوگی اگر ویڈیو پسند دائی ہے تو لائک کومٹ اور شیئر کرنا مت بولے گا مزید اب ایس کے لیے آپ ہمارے فیض پیج کو لائک کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس پر واشنگ اللہ حافظ